بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج دو دسمبر دو ہزار بیس ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسحاق ڈار نے بی بی سی نیوز کو ایک انٹرویو دیا آج کی اس ویڈیو میں اس انٹرویو کے دو مختلف پہلوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین پہلے حصے میں اسحاق ڈار سے پوچھے گئے چند سوالات میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بی بی سی کو دیئے گئے اسحاق ڈار کی جانب سے انٹرویو کے بعد پاکستان کے چند صحافیوں کو بے ہوشی کے دورے کیوں کر پڑنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین ویڈیو کے پہلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں بی بی سی کے میزبان نے اسحاق ڈار سے سوال کیا کہ آپ تین سالوں سے علاج کر آ رہے ہیں آپ ٹیک کیوں نہیں ہوئے تو اسحاق ڈار جو جواب دیتے ہیں اس کا جواب بھی ذرا سن لیجئے گا اس کا انحصار پاکستان کے حالات پر ہے یعنی ان کی بیماری مشروط ہے پاکستان کے حالات کے ساتھ اور وہ یہاں سے کیا بہانہ بنا کر پاکستان سے لندن گئے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں کے ہسپتالوں میں چونکہ اپرپرییٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیز پروائیڈ ہو سکتی ہیں مجھے اس لیے مجھے علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے خیر شاہد خاکانہ باسی نے اپنے ایک ذاتی تیارے میں انہیں یہاں سے فرار کرنے میں مدد دی لیکن اس سوال پہ افسوس اور ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اس جواب پہ ناظرین آگے بی بی سی کے میزبان اسحاق ڈار سے سوال پوچھتے ہیں کہ نواز شریف آج فوج پہ تنقید کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنی سیاست کی شروعات اور آغاز ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل زیا الحق کے ساتھ مل کر کی اور اس کے بعد مختلف مراحل پہ وہ جنرل زیا کا ساتھ دیتے رہے تو اسحاق ڈار جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک ایولوشن پراسس ہے ٹھیک ہے ایولوشن پراسس کے حوالے سے جو ہے میں الگ ویڈیو ریکارٹ کروں گا کہ انسانوں میں جو ایولوشن پراسس ہے وہ کن اصولوں کے تحت ہوتا ہے وہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کا میں ایک الگ ویڈیو میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا ناظرین اسحاق ڈار کے اس جواب پہ اینکر پرسنٹ جو ہے جو میزبان ہے بی بی سی کے وہ آگے بڑھتے ہوئے اسحاق ڈار کی عزت افضائی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو اس وقت سب کچھ ٹیک ہو جاتا ہے لیکن جب نواز شریف اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اسٹیبلشپنڈ کی سیاست میں مداخلت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اینکر پرسنٹ کا جو سوال تھا اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ یہ کیسا ایولوشن پراسس ہے جو اس وقت ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے متحرک ہو جاتا ہے جب نواز شریف اقتدار سے باہر ہوں ناظرین اس کے علاوہ بڑا امپارٹنٹ سوال ہے اور وہ یہ کہ نواز شریف کنوکٹڈ ہیں سزا یافتہ مجرم ہیں اور عدالت سے انہیں دس سال سزا ہو چکی ہے یہ سوال باقاعدہ پوچھا گیا آپ بھی گزرشتہ تین سالوں سے لندن میں ہیں آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کریں گویا اینکر پرسن نے یہ بتا دیا کہ مفرور اشتہاری مجرمان کے پاس ایک منتخب حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کا کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ اینکر پرسن نے ناظرین یہ بھی بتایا کہ یورپی یونین کے جو ابزرورز تھے انہوں نے انتخابات کو بنظر غائر دیکھا اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں سراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ دوہزار اٹارہ کے الیکشن جو اوور آل تھے وہ فری اینڈ فیر ہوئے ہیں چند جگہوں پہ چند ارائگولیٹیز ہوئی ہیں داندلی نیوی ارائگولیٹیز ہوئی ہیں لیکن یورپی یونین ابزرورز نے باقاعدہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیر تھے تو اس طرح انہوں نے شریف خاندان اور پی ڈی ایم کے پورے کے پورے بیانیے پہ اور سیاست پہ بی بی سی کے محضبان نے ایک قسم کا خودکش حملہ کر دیا ہے ناظرین اب دوسرے اسے کی جانب بڑھتے ہیں اور دوسرے اسے میں یہ کہ پاکستان کے جو چند اینکرز ہیں جو چند صحافی ہیں جو تجزیہ کار ہیں انہیں بہوشی کے دورے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اس انٹرویو کے سامنے آنے کے بعد پاکستانی عوام نے اپنے اینکرز سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ ہم بھی آپ لوگوں سے اسی قسم کے انٹرویوز جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ناظرین ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں فرمائشی انٹرویوز کیے جاتے ہیں فرمائشی انٹرویوز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں انٹرویو کے شروعات سے پہلے انٹرویو کے کنڈکٹ ہونے سے پہلے باقاعدہ ورسپ کے ذریعے انہیں سوالات بیج دیے جاتے ہیں اور ہائی پروفائل گیسٹ جو ہو جو اس طرح کا ہو جیسے سابق وزیر خزانہ یا موجودہ وزیر خزانہ یا جو ان کا منظور نظر ہو اور آنکھ کا تارہ ہو تو اسے سوالات پہلے سے ہی جو ہے وہ بیج دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ستم در ستم ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کے جو چند انکرز ہیں جن میں آسمہ شرازی صاحبہ بھی شامل ہیں اور ندیم ملک صاحب بھی شامل ہیں کیونکہ انہی کوئی زیادہ تر انٹرویوز دیتے رہتے ہیں اسحاگ ڈا اور اس کے علاوہ حامد میر بھی ہیں تو وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ انکرز ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کیسی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہ اس دور حکومت میں عمران خان صاحب کی دور حکومت میں کرپشن کی سطح کیا ہے کتنی کرپشن ہے یعنی ایک کنوکٹڈ پرسن سے سزائی آفتہ مجرم سے ایک مفرور اور اشتہاری سے یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کتنی کرپٹ ہے کتنی کرپٹ ہے اس قسم کے سوالات ہمارے انکرز جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ انکر پرسن ان سے سوالات پوچھیں کہ بھائی جان آپ اپنی کرپشن کا حساب دیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ تعلق کیا صرف اقتدار کی حد تک ہے جب بھی آپ کرسی اقتدار سے ہڑ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں شریف خاندان جو ہے وہ عید تک بھی گزارنا پاکستان میں گوارہ نہیں کرتے تھے آپ کی جائدہ دے باہر آپ کی بچوں کی جائدہ دے باہر آپ کے بچے بیرون ملک تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اقتدار کے لیے حکمرانی کے لیے اس ملک میں آ جاتے ہیں اس قسم کے سوال آپ پوچھنے چاہیے تھے اور پھر آپ جب یہ جواب دیتے ہیں کہ میری صحت کے ٹھیک ہونے کا انصار جو ہے پاکستان کے حالات پہ ہیں اور سپریم کورٹ میں یہاں پہ یہ جواب جمع کراتے ہیں کہ جی میں ائرپورٹ تک چلنے کے قابل نہیں ہوں اس قدر بیمار ہوں اور وہاں پہ بی بی سی نیوز کے سٹوڈیو میں وہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے قانون کو اس طرح کا مزاق سمجھتے ہیں اور ہمارے انکرز نے ان سے بھی زیادہ مزاق بنایا ہوا ہے کہ ان مفرور مجرمان کو ٹی وی تاک شوز میں بٹھا کے ان سے موجودہ حکومت کی کرپشن کے حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں ناظرین آسمہ شدازی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستانی میڈیا چینلز اسحاق ڈار کے جو بی بی سی کو دیا گیا انٹرویو ہے اس کے ٹکرز کیوں چلا رہے ہیں یعنی ان کو یہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی تو اس پہ ایک سارف نے جو ہے وہ جواب دیا پاکستانی عوام نے جواب دیا کہ ہم ان کے انٹرویو ہم چاہتے ہیں کہ بی بی سی کو جو اسحاق ڈار نے انٹرویو دیا ہے اور جس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں بی بی سی کے میزبان کی طرف سے ہماری یہ خواہش ہے کہ اسحاق ڈار کا یہ انٹرویو پاکستان کے ہر میڈیا چینل پہ روزانہ چلتا رہے کیونکہ پہلے تو یہ کہ ہمارے انکرز کی بھی کچھ جو ہےنا فکری تربیت ہو جائے کہ سوال کیسے پوچھے جاتے ہیں اور پروفیشنلزم کا تقاضہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی کرپشن جو بی بی سی کے میزبان نے آشکار کی ہے ظاہر ہے اتنا تفسیری انٹرویو تو نہیں ہے لیکن یہ بتا دیا ہے کہ برطانیہ بھی جو ہےنا ان کی کرپشن سے جو ہےنا مکمل طور پہ آگاہی رکھتا ہے اور برطانیہ کے انکرز بھی جو ہیں وہ ان کی کرپشن کے حوالے سے مکمل طور پہ معلومات رکھتے ہیں لیکن اگر بے خبر ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہے اور معلومات نہیں ہے تو ہمارے انکر پرسنس کو نہیں ہے تو اس طرح یہ مختلف صحافی ہیں ناظرین اور ان کے اوپر جو ہے انتہائی برا دور چلتا ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی شریف خاندان ایکسپوز ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان پیرلل جو ہے یہ صحافی بھی ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں شریف خاندان کا ایکسپوز ہونا اور ان انکرز کا ایکسپوز ہونا are directly proportional to each other اور ناظرین آج ایکسپریس ٹریبیون میں باقاعدہ ایک سٹوری چپی ہے اور اس سٹوری کا جو ہیڈ لائن دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہارڈ ٹاک پروگرام ہے یہ کیپیٹل ٹاک نہیں ہے اور میرے ایک دوست نے میرے ایک ٹویٹ پہ ایک کمنٹ کیا جو کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اس حاق دار جو ہے وہ جیو ٹی وی کے آفیس جانا چاہ رہے تھے لیکن ٹیکسی والا جو ہے وہ انہیں اتھار کے جو نہ لے آئے تھے بی بی سی نیوز کے آفیس میں تو اصل میں اس حاق دار اس ارادے سے نکلے تھے کہ میں نے جانا ہے آج جیو ٹی وی کے آفیس میں لیکن ٹیکسی والے جو ہے نہ اتھار کے آگئے بی بی سی نیوز کے آفیس میں اور اس کا جو حشر انشد ہوا اس حاق دار کا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ناظرین اس انٹریو کے مختلف دگر پہلوں پہ بھی آپ سے گزارشات پیش کرنی ہے آج کے لئے اتنا ہی فاکستان زندہ بات